کہ یہ سمجھنا کہ یہ کوئی علواء ہے جو آپ کھا لیں گے انقلاب لے آئیں گے آپ لوگوں کے یعنی ان کے موں کا نوالہ چھئی انقلاب کا مطلب کیا ہے جو سیٹل نظام ہے آپ جس میں لوگوں کے مفادات ہیں جس میں لوگوں کی کمیشنیں کک بیکس ہیں یہ تو کمیشن کک بیکس کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے ہمارا ظرف ہے اتنا سا جس میں یہ نظر آ وہ تو بڑے بڑے یہ ہندوستان وہ جگہ ہیں جو سونے کا انڈا دینے والی چڑیا تھی آج ہندوستان بھی پاکستان بھی غریب ہو گئے کون کھا رہا ہے اسے چلیں پہلے تو انگریز کھا گیا تھا اب کون کھا رہا ہے مکروز بھی ہیں وہ سائل کہاں جا رہے ہیں تو کوئی تو ہے جس کا بہت بڑا پیٹ ہے تو اتنے بڑے پیٹ والے کا پیٹہ پھاننے کے چکر میں تو وہ تھنڈے پیٹوں برداشت کر لے گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں جناب آپ کی نوکریاں ختم جو بھی اس تحریک میں شامل جب تحریک اس فیز میں جائے گی کوئی ٹیچر ہے کوئی بینک میں ہے کوئی جو ہے نا کسی جگہ پہ سرکاری جاب کر رہا ہے سب سے پہلے وہ تحریک بین ہوگی وہ تو جب تک آپ پورا من تھے تب تک آپ کو حق تھا کہ آپ اپنی جماعت بنائیں جب آپ اس کانفلکٹ میں آگئے تو بین ہوگی بین ہوگئی تو اب اس کے دفاتر سیل ہوگئے اس کے تمام جو احساسا جات ہیں وہ سارے سیل ہوگئے ضبط ہوگئے اور اس کے وہ جماعت کل عدم گویا تھی نہیں اور لیٹر آگئے تمام سرکاری دفاتر میں کہ جو بھی اس سے متعلق لوگ ہیں ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے یہ ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے اے ان پی کے ساتھ ہو چکا ہے اس وقت یہ اے ان پی نہیں تھی کچھ اور تھی اس میں کل عدم ہو گئی تھی نا یہ بٹو صاحب کے دور میں اس پہ اس کی قیادت پہ بغاوت کا الزام لگا کے اس کو کل عدم کر دیا تھا شاید بی ان پی تھی تو اے ان اے پی تھی اس کے بعد یہ یہ بنی تھی اب اے ان پی بنی تھی بین کر دی تھی تو بین ہو گئی تو کیا ہوتا ہے زیادہ ایوب خان کے دور میں سرکاری دفاتر سے جماعت کے لوگوں کو نکالا گیا تھا نکالو اچھا یہ نکالنا نوکریان گئی کاروبار گئے اب یہ بھی ہوتا ہے نا حدثہ ہو جاتے آج ایک وہ مارا گیا نا وہ صافی ہاں وہ یہاں سے بھگا اور کنیا میں مارا گیا را چلتے بندہ مارا جاتے نا معلوم مار جاتے آپ کا کاروبار ہے رات کو آگ لگ جاتی پولیس آکے تفتیش کرتی ہے شارٹ سرکٹ ہو گئے آپ کو اس بات پر تو نہیں گرفتار کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے کوئی نعرے بازی کیا آپ کو اس پر گرفتار کیا جاتا ہے کہ آپ کا پڑوسی جا کے مقدمہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کی بینس چوری کر لیے یہ سارا جھیلنا پڑتا ہے ابھی میں نے بہت شریف شریف باتیں کی ہیں کہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کوئی علواء ہے جو آپ کھا لیں گے انقلاب لے آئیں گے آپ لوگوں کے یعنی ان کے موں کا نوالہ چھی انقلاب کا مطلب کیا ہے جو سیٹل نظام ہے آپ جس میں لوگوں کے مفادات ہیں جس میں لوگوں کی کمیشنیں کک بیکس ہیں یہ تو کمیشن کک بیکس کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہمارا ظرف ہے اتنا ساتھ جس میں یہ نظر آیا وہ تو بڑے بڑے یہ ہندوستان وہ جگہ ہے جو سونے کا انڈا دینے والی چڑیا تھی آج ہندوستان بھی پاکستان بھی غریب ہو گئے کون کھا رہا ہے اسے چلنے پہلے تو انگریز کھا گیا تھا اب کون کھا کھا رہا ہے مکروز بھی ہیں وسائل کہاں جا رہے ہیں تو کوئی تو ہے جس کا بہت بڑا پیٹ ہے تو اتنے بڑے پیٹ والے کا پیٹ آپ پھاننے کے چکر میں تو وہ تھنڈے پیٹوں پرداش کر لے گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں جناب آپ کی نوکریاں ختم جو بھی اس تحریک میں شامل جب تحریک اس فیز میں جائے گی کوئی ٹیچر ہے کوئی بینک میں ہے کوئی جو ہے نا کسی جگہ پہ سرکاری جاب کر رہا ہے سب سے پہلے وہ تحریک بین ہوگی وہ تو جب تک آپ پورا من تھے تب تک آپ کو حق تھا کہ آپ اپنی جماعت بنائیں جب آپ اس کانفلکٹ میں آ گئے تو بین ہوگی بین ہو گئی تو اب اس کے دفاتر سیل ہو گئے اس کے تمام جو ایسا سجات ہیں وہ سارے سیل ہو گئے ضبط ہو گئے اور اس کے وہ جماعت کل ادم گویا تھی نہیں اور لیٹر آ گئے تمام سرکاری دفاتر میں کہ جو بھی اس سے متعلق لوگ ہیں ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے یہ ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے اے ان پی کے ساتھ ہو چکا ہے اس وقت یہ اے ان پی نہیں تھی کچھ اور تھی اس میں کل ادم ہو گئی تھی نا یہ بٹو صاحب کے دور میں اس پہ اس کی قیادت پہ بغاوت کا الزام لگا کے اس کو کل ادم کر دیا تھا شاید بی ان پی تھی تو ان اے پی تھی اس کے بعد یہ یہ بنی تھی اب اے ان پی بنی تھی بین کر دی تھی تو بین ہو گئی تو کیا ہوتا ہے ایوب خان کے دور میں سرکاری دفاتر سے جماعت کے لوگوں کو نکالا گیا تھا نکالو اچھا یہ نکالنا نوکریہ گئی کاروبار گئے اب یہ بھی ہوتے ہیں نا حدثہ ہو جاتے ہیں آج ایک وہ مارا گیا نا وہ صافی ہاں وہ یہاں سے بھگا اور کینیا میں مارا گیا را چلتے بندہ مارا جاتے ہیں نامعلوم مار جاتے ہیں آپ کا کاروبار ہے رات کو آگ لگ جاتی ہے پولیس آکے تفتیش کرتی ہے شارٹ سرکٹ ہو گئے ہیں آپ کو اس پر پر تو نہیں گریفتار کیا جاتا کہ جی آپ نے کوئی نعرے بازی کیا آپ کو اس پر گریفتار کیا جاتا ہے کہ آپ کا